لائف سکیل جو ہیں یہ ایسی ایبیلٹیز ہوتی ہیں جو آپ چینج کرتے ہو اپنے آپ کو محول کے مطابق اور اس چینج کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے فار اگر آپ فیمیل کو دیکھیں تو شادی کے بعد بہت ساری چیزیں فیمیل کو ایڈجسٹ کرنی بڑتی ہیں ایک نئی جگہ پر تو یہ جو آپ کا بہیویر ہے پوزیٹیو بہیویر وہاں پر ہو اور یہ سارا کچھ اور جو بھی آپ کے چینجز ہیں اور اپنے آپ کو محول کے مطابق ڈھالنا یہ ایک فیمیل سے زیادہ کوئی جو ہے ایکسپیرینس نہیں کر سکتا تو یہ آپ کے لائف سکیلز ہی ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہیے کس طرح ہے هذا ویڈھال لہ proposed تو یہ آپ کی لائیف سکلز ہیں لائیف سکلز ناٹ اونلی ہیلپ وان تو پریپیر فر بیٹر فیچر بٹ آلسو ان ایمپرووویگ دے پر فرمینس اس سے آپ کو صرف ایک بہتر مستق بھی نہیں ملتا بلکہ آپ یہ پر فرمینس جو آپ پر فرم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہے آپ کا کام بہتر ہوتا ہے اس سے سٹریس نہیں ہوتا پریشانی کام ہوتی ہے اور آپ کا جو امپریشن پڑھتا ہے وہ پازٹیف پڑھتا ہے لائیف سکلز انکلوڈ ون سیلف اینڈ سکل فار کوپنگ 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 کوپریٹ کرنا بھی ہوتا ہے آپ کس طرح سے کوپریٹ کرتے ہو یہ لائیف سکلز یہ بارے میں ہیں اس کے بعد لائیف سکلز ہیں انٹرپرسنل انکلوڈنگ ریلیشنشپ وید ادھر پرابلم سالفنگ اور پارٹسپیشن ٹو لارجر ہیومن کمینٹی یہ دو لوگوں کے درمیان سے لے کے تو ساری کمیونٹی کمیونٹی کہتے ہیں معاشرے کو دیکھو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں پاپولیشن کیا ہوتی ہے پاپولیشن ہوتی ہے ایک جیسے جاندار جیسے آپ کے ایریے میں دس کلومیٹر کے اندر اندر جتنی چڑیاں ہیں وہ ان کی پاپولیشن ہیں تو کمیونٹی کے آج جتنے بھی جاندار ہیں اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں تو دو لوگوں کے درمیان سے پاپولیشن کے درمیان سے کمیونٹی تک ہر لیول میں جو ہے یہ ہمیں کمیونکیشن لائف سکلز چاہیے ہوتے ہیں اور کتے لائف سکلز پرسنل اینڈ ایکسپریشن آف سیلف یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے لائف سکلز ہوتے ہیں آپ اسی طرح سے ایکسپریس کرتے ہو اب ایکسپریس کرنا ظاہر کرنا ہوتا ہے ظاہر کرنا مطلب بتانا ہوتا بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ نے یہ سارے سکلز پیدا کروانے ہیں کوئی بچا گلتی کرتے تو اس کو کہتے ہیں تمہیں ماں باپ نے سکھایا نہیں تم یہ سیکھ کے نہیں تو ایکشلی ماں باپ کچھ تھوڑا بہت تو اس کو سکلز دے سکتے ہیں باقی تو اس نے اب سوسائٹی میں آ کے ہی سیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کلاس کے پہلے دن اور کلاس کے انڈ والے دن آپ کا سکل لیول کتران چینج ہوتا ہے پہلے آپ کا ایک لیکچر میس ہو جائے تو عذاب بن جاتا ہے لیکن بعد میں پھر اگر آپ کا پورا آدھا سمیسٹر بھی میس ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں غیرہ کر لوں گی میں کمر تو یہ جو کانفیڈنس ہے یہ جو سکل ہے یہ کہاں سے آیا ہے ایکسپیرینس سے آیا ہے آپ دیکھیں لائف سکل جو ہیں یہ کہاں پلائی ہوتے ہیں مطلب آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں کوئی جواب کرتے ہیں تو کنزیومیر ایڈوکیشن یعنی کہ ایسی ایڈوکیشن جس میں ہم کنزیومنگ سٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہوتے نہیں چیزیں بیچنے والے یہ کیا کر رہتے ہیں یہ ہم لوگ کنزیومر ہوتے ہیں مارے پاس ہوتے ہیں جی یہ پیزے کا کارڈ بن والا ہے یہ شاپنگ کر لیں یہ جیدنیا سرف آیا ہے اور یہ سارا تو وہ لائیف سکلز ہی کرتے ہیں اگر آپ نے پریزنٹیشن سکلز دیکھنی ہے تو یہ جو بسز میں ننکو والے پھکی والے منجن والے یہ بیسٹ اگزامپلز ہیں ان کی پریزنٹیشن بہت زیادہ اوٹسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی چوائیس اف ورڈ بہت زیادہ کمال ہوتی ہے وہ ایک داس روے کی چیز کے پیچھے سما باندھ دیتے ہیں تو یہ ان کی لائیف سکلز ہیں انوائرمنٹل ایجوگیشن یہاں یوز کر سکتے ہیں پیس ایجوگیشن ایجوگیشن فارڈیویلپمنٹ لائیولی ہوتڈ انکم جینریشن جی اب آپ دیکھیں گے کہ اوپر ساری چیزوں کے ساتھ ایجوگیشن ہے تو آپ کے یہ جو لائیف سکلز ہیں ان کا مین پرپس جو ہے to help you through education اس کا مین پرپس ہے آپ کو educate کرنا اور اگر آپ جائیں for example you are in bs now and after bs there are mostly there are most likely that you you are going to go in education field اب ڈیجنگ کے امتحان دیں گے اور یہ سارا کچھ okay class next ہے importance of life skills اس کی اہمیت کیوں ہے اس کو آپ کے کورس میں کیوں رکھا گیا ہے so exploring alternatives ہم لوگ چونکہ ہمارے یہاں پر اکرواج ہے کہ ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں پھر آگے اس کے بچوں کو بھی پالتے ہیں تو ہم ان circumstances کو face نہیں کرتے جبکہ اگر آپ جن countries کی طرف سے دیکھ کے تو یہ ازادی ازادی کرتے ہیں وہاں پر میٹرک اور انٹر کے بعد بچے کو گھر نہیں داخل ہو نہ دیتے کہتے ہیں جاؤ جا آپ کرو جا کے اپنا کار بنا ہو تو وہ ان کی exploring اور alternative جھونڈنا کہ وہ کیسے کذارہ کریں گے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ان کے لیے اور ان کے سکول لیول میں ہی اب ہمارے یہاں پر کالیج کہا جاتا ہے انٹر کو 11-12 کو جبکہ وہاں پر ہائی سکولنگ ہوتی ہے بار گنہ تک ہائی سکول کہا جاتا ہے اس میں بچوں نے جواب کرنی ہوتی ہے کچھ لائیبریری میں اگر وہ انہوں نے courses cooking کے رکھے ہیں تو وہاں cafeteria ہوتے ہیں سکول کے ہی وہاں پر ہی اور اگر انہوں نے communication رکھا ہے تو سکول کے magazine اس طرح سے channels ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر ان کو کچھ گھنٹے جواب کرنی پڑتی ہے رزانہ تاکہ وہ کیا کر سکیں اپنے اندر وہ skill پیدا کر سکیں ایسا نہیں ہے کہ degree لے کے ہماری طرح باہر market میں جائیں اور ہر interview میں پوچھا جائے تھی experience experience تو پھر ہم کیا کہیں سارا بھی تو میں پاس ہوں تو experience کہاں سے لاؤں تو آپ جس بھی جواب پہ جائیں گے زیادہ تر experience ہی کہیں گے تو جب آپ نے کہ یہی کچھ نہیں تو experience کہاں سے آئے گا تو یہ کچھ technical چیزیں ہیں ہمارے system میں جو resolve ہونا باقی ہیں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے تو اب mostly جو universities ہیں وہ internship programs جو ہے وہ دے رہی ہیں so it is much better تو پیٹا exploring and alternatives life skill جو ہے وہ بتا کرتے ہیں آپ کی help کرتے ہیں explore کرنے کے لئے explore ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جانچنا پرکھنا دیکھنا گوھر سے کوم پھر کر دیکھنا تو وہ explore کرتے ہیں اس کے بعد alternatives اور explore کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی choices ہیں for example اگر آپ دیکھتے ہیں آپ آپ کی let's suppose degree complete ہو گئی ہے اب آپ نے jobs دیکھنی ہے تو آپ کے اندر اتنی skill ہونی چاہیے کہ آپ اگر ایک جواب سے آپ کو نہ ہوئی ہے تو آپ گھوم پھر کے دوسری jobs بھی دیکھ سکیں weighing pros and cons pros اور cons یہ cross لکھا ہے pros اور cons ہوتا ہے کہ اچھے اور برے کا پتہ ہونا ہر چیز کے effect اور side effects کا پتہ ہونا making rational decisions ایسے فیصلے کرنا جو ٹھیک ہوں یعنی کہ آپ کے اندر decision making ability ہونی چاہیے کچھ لوگ تو اتنے زیادہ weak ہوتے ہیں اس matter میں کہ انہوں نے کہیں جانا بھی ہو تو ان کو یہ decide نہیں کر پاتے ہیں ان time تک کہ میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا کیا کروں میں تو یہ ہوتی ہے poor decision making چھوٹے سے چھوٹا جو decision ہے وہ بھی بڑا ہم ہو سکتا ہے effective communication یہ آپ کا skill ہے آپ سے class میں سوال پوچھا جاتا ہے تو mostly بچے ان کی city گم ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو communication ہے وہ weak ہے اور میں نے آپ کو بار رہا class میں بتایا ہے کہ communicate صرف جو ہے زبان سے نہیں کیا جا سکتا ہم زبان سے 35% communicate کرتے ہیں بتاتے ہیں بولتے ہیں رابطہ کرتے ہیں باقی جو 65% ہے وہ وہ ہم body language attitude body movements looks ان سب چیزوں سے convey کرتے ہیں فار اگر آپ کچھ بھی نہ بولے stage پہ آجیں تو آپ جی طرح انگلیوں کو ہلارے ہوگے پتہ چالے کہ یہ بچہ confused آپ انگلیوں کو بھی نہیں ہلارے آپ رنگ لال ہو گیا پتہ چالے گا بچہ تو communication یہ جتنے فن کار ہوتے ہیں anchors ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو تو کیا کرتے ہیں ماسٹر کر لیتے ہیں جتنے یہ جو ٹی وی ہوسٹ ہوتے ہیں جتنے یہ teachers ہوتے ہیں جتنے یہ ریڈیو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں میچ کمنٹیٹرز ہوتے ہیں جیسے ریمیز راجہ تو وہ اس چیز کو ماسٹر کرتے ہیں دوسرا ہے assertiveness saying no تو نہ کہنا اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اب ہر کسی کو نہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو نہ کہنا جو ہے کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگلا بند ہے وہ نراض نہ ہو جائے اس کا کہیں مجھے نیگٹیو فیکٹ نہ ہو جائے تو ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ کی لائف سکیل ہے نیکسٹ is نیڈ فر لائف سکیل آپ کو لائف سکیل کی کیوں ضرورت ہے سٹوڈنس آپ کے اوپر ایکیڈیمک پریشر ہوتا ہے آپ کے سیلف ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ہم نے کچھ بننا چیلنجز ہوتی ہیں آپ کیونکہ آپ لڑک پن سے جوانی سے لڑک پن بچ پن سے لڑک پن کی طرف آتے ہیں تو نئی نئی پرابلم فیس کرتے ہیں اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اکثر ہی سیدھا کام کرنے جاتا ہے سیدھا بھی کام کاری رہا ہو تو وہ الٹا ہی لگتا ہے اس کے بعد آپ کے والدین ہائی پیرنٹل ایکسپیکٹیشن آپ کو خود سے تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہوں یہ ایکیڈیمک پریشر سیلف ایکسپیکٹیشن اور یہ چیلنجز آف پیوبرٹی اور ایڈولسن یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے یہ آپ کے ساتھ مسئلے ہیں یہ آپ نے چیزیں صرف ٹیکل کرنی ہے لیکن ہائی پیرنٹل ایکسپیکٹیشن سیلف ایمیج اور فیملی ایشو یہ جو چیزیں یہ آپ کی فیملی میں چل رہی تو بیٹا ایک انسان کی انٹرنل ورڈ ہوتی ہے ایک ایک ایکسٹرنل ورڈ ہے تو انٹرنل ورڈ آپ کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے دیکھتے ہیں آپ کہ اگر خدانہ خاص مارک سہین آئے تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے ابھی تو کسی کو گھر جا کے میں بتایا نہیں لیکن وہ خود پریشن ہو جاتے ہو کہ میں نے اتنا لکھا ہے تو میرے نمبر نہیں آئے وہ سیلس ایکسپیکٹیشن اور پھر چیلنجز ہوتے ہیں طبیعت خراب ہو جانا اور اس کے علاوہ غصہ آنا چرچڑا پن تو نکامی جو ہے چھوٹی عمر میں اس کو ڈیل کرنا اگر فیملی میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ دیکھنا ابھی تھوڑے دیر پہلے بھائی کچھ کھانے کو لیے کہہ رہا تھا تو وہ بچی سٹھار بندہ ہم میں سے کرتا ہے اور دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بچوں کو پھینٹی بھی بڑھتی ہے وہ ہے ہائی پیرنٹل ایکسپیکٹیشن کہ بچے کو پیرنٹس انجینئر دیکھ رہے ہوتے ہیں انجینئر بنانا چاہ رہے ہوتے تو کام ریڈی والے ہوتے اس کے بعد سیلف ایمیج سیلف ایمیج کیا ہوتا ہے کو بچا مجھے بتا سکتا سیلف ایمیج کے بارے میں آئی ایم گوئنگ تو آن میوٹ یو پیپل وان بیوان بتائیے گا سوری مجھے